ہماری یہ جو تحریک شروع ہوئی سات مہینے پہلے سارے پاکستان میں ہم نے جلسے کیے اور پھر لوگوں نے قربانیاں دی اس پہ پچیس پہ یہ میں کبھی بھولوں گا نہیں پچیس پہ میں جو ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا یہی جو فیشسٹ جو جرائم پیشہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط کیے جب ہمیں ہٹا کے تو جو لوگوں کا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا یہ پاکستان کو تیس سال سے مختلف قسم کی طور طریقوں سے یہ جرم کر رہے تھے منی لانڈرنگ ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جانا لوگوں کو مروانا یہ شباز شریف کے اوپر ایمنیسٹری انٹرنیشنل یا ہیومن رائٹس ووچ میں ستانوے سے ننانوے تک اس کو پھر رپورٹ ہے کہ اس نے کئی سو لوگ پولیس مقابلے میں مروائے رانہ سناو لوگ کے اوپر اٹھارہ قتل عبد شہر علی کا باپ کہتا ہے اس نے قتل کیے تحریک انصاف کے جلسے ہیں کبھی پاکستان میں ایسے جلسے نہیں ہوئے ہماری جو پروٹیسٹ ہیں جو اتجاج ہیں ان کے پر فیملیز آتی ہیں عورتیں بچے آتے ہیں جب میرے دور میں تین لونگ مارچز کی گئی گئی دو فضل الرمان نے اور ایک بلاول نے ہم نے تو کوئی نہیں روکا ہم نے کوئی ایف آئر نہیں کاتی جو خوف کی فضاء بنائی گئی جنرل مشرف کے معاشر لاؤ میں میں جیل میں گیا وہاں میں نے ایسا نہیں ظلم دیکھا اس کے دور میں مجھے انہوں نے اس طرح رکھا جیسے کہ میں کوئی بیرونی ملک کا غدار ہوں شباز گل کو جس طرح ایک کوئی جملہ کہہ دیا پکڑ کے ایک جملہ ٹی وی پکا شباز گل کو ننگا کر کے اس کو پرتشدد کیا ایک یونیورسٹی پروفیسر کو انہوں نے ننگا کر کے مارا آزم سواتی سے کیا کیا بجتر سالہ سینیٹر یہ ہمارے میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی ایسی چیزیں نہیں ہوئیں مارا پہلے گھر میں اس کے پوتا پوتیوں کے سامنے پھر جا کے ننگا کر کے اس کو ایجنسی کے حوالے کیا جدر اس کو اس کے پر تشدد کیا گیا پولیٹیکل پارٹیز ملک کو کٹھا رکھتی ہیں اور جو پارٹی سارے ملک میں واحد پولیٹیکل فیڈرل پارٹی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اس کا مجھے خود پتا تھا کہ یہ پلان بنا رہے ہیں مجھے مارنے کا اس کے باوجود میں نکلا اور آج انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ڈیٹھ دوں گا ان میں کہ میں آ رہا ہوں پنڈی مجھے پتا ہے کہ یہ ابھی میری جان خطرے میں ہے سب کو پتا ہے کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے ابھی کوشش کیا یہ ابھی بھی وہیں بیٹھے ہیں تو مجھے پتا ہے جان خطرے میں ہے لیکن میں کیوں اس کے باوجود نکلوں گا سیاست کے لیے نہیں مجھے سیاست کیا دے سکتی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے چکا ہے میں ایک حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ موت غلامی سے زیادہ بہتر ہے اور خاص طور پر ان چوروں کی غلامی یہ جو تیس سال سے چوروں کا ٹولہ ملک کو لوٹ رہا تھا اب اکٹھا بیٹھ گیا ہے جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتا تھا ان کی غلامی سے یا ان کے بچوں کی غلامی جو یہ تیار کر رہے ہیں اپنے بچے اسے بہتر ہے مار جاؤ تو یہ سارے بچے شروع میں ہی یہ جو تیار کر رہے ہیں بچے ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ منی لانڈرز ہیں سارے وہ بلاول کہ اس کے باپ نے چوری کر کے چوری کا پیسہ کدھر کدھر رکھا ہوا ہے یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پر ازاد نہیں کرتے ہم نہیں رکیں گے آپ اگر عرشت شریف نمبر ون پاکستان کا انویسٹیکیٹف جنلسٹ اگر اس کو مار سکتے ہیں اور کوئی پھر پوچھنے والا نہیں ہے کوئی انویسٹیگیشن ہی نظر آ رہی کہ ہوگی صحیح معنی میں کسی کو اعتماد نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ طاقتور دوسری طرف ہے کہ اگر میں ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کروا سکا پولیس والے کہتے کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے ہماری پولیس ہے پولیس والے کہتے اگر آپ نے میرے سے مجھے میں استیفہ دے دیتا ہوں میں نہیں یہ کر سکتا کیونکہ طاقتور تھا دوسری طرف جتنے مرضی ٹیلنٹڈ پاکستان ہو جائے ہیں ہم جتنی اچھی پولیسیز لے کے آ جائے ہیں یہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم سوہ تین سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گیا جب میں مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی لیکن روک تو سکتے دینا جانتے تو تھے ان کا ماضی کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا فائلیں تو ساری پڑی ہوئے ہیں ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی اب سات مہینے کے بعد کوئی ایک بھی مجھے چیز بتائیں کہ انہوں نے ملک کے اندر بہتری کی ہو شاید وہ سمجھے کہ اسحاق ڈار جو دو تفاہ 99 میں بھی ایکانومی بینکرپٹ کر کے گیا پھر 2018 میں پاکستان کی ایکانومی بینکرپٹ تھی اس کے بعد جو شاید انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ کچھ سیکھ گیا تو لیکن آج مجھے سات مہینے بعد بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں پاکستان کی جو پوزیٹیو کی ہے انہوں نے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیڑ بکریوں کی طرح رہے اور ایک دم ہم آزاد ہو جائیں گے ہم نہیں ہوں گے وہ ویسی رہیں گے تو یہ وقت ہے میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی آپ نے پنڈی آنا ہے 26 تاریخ کو ہفتے کو ایک اور دو کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا یہ تاریخ رکنے نہیں لگی میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا اور میں اپنی سارے جو طاقتوار حلکی ہیں میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس طاقت ہے آپ کی ذمہ داری ہے جس سے پوچھ لیں بزنسمنٹ سے پوچھ لیں پروفیشنل سے پوچھ لیں ایکانومس سے پوچھ لیں کسی سے بھی پوچھ لیں اگر کوئی آپ کو کہے کہ سوائے ایک حل کے صاف اور شفاف الیکشن اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ اس دلدل سے نکلنے کا جدر انہوں نے سات بینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں سات بینے میں جو روڈ ویپ نظر آیا وہ صرف اپنی چوری بچانے کا ہے سو لہٰذا ساری قوم ادھر آئے گی اور ہم ڈیمانڈ کریں گے ایک چیز صاف اور شفاف الیکشن اور ہم اپنی ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی ازادی کی اس کے بعد بھی جب تک ہم اس قوم کو ایک صحیح معنی میں ایک وہ قوم نہ بنا دیں جو جس میں ہر انسان کے حقوق ہوں میں سب کو اگلے ہفتے پڑی میں آپ سے میری ملاقات ہوگی